تو دوستو افغانستان پاکستان ہندوستان کے کرکٹ کو لے کر پاکستان کے مولوی آگئے میدان میں اور ہزاروں لوگوں کے آگے سپیچ دی ہے پشتوں میں اس کو سنیے میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا آپ کو اس مولوی نے اس پانچ روپے والے مولوی نے کیا کہا ہے اور اس کو ریپلائے بھی کروں گا ٹرانسلیٹ کے بعد جرہ اس کو سنیے یہ ویڈیو لاس تک دیکھنا اس کو شیئر کرنا کافی زیادہ جروری ہے اس مولوی نے ہندوستان کے لیے کیا بولا ہے افغانستان کے لیے کیا بولا ہے کشمیر کے لیے کیا بولا ہے کرکٹ کے لیے کیا بولا ہے یہ بڑا جروری ہے دوستو اس ویڈیو کو سنیے پھر کرتے ہیں چی بغض دے دانن چی حسد دے و ماو تا خپل میس کی پا جنگ یو یا دا افغانی و پاکستانی پنو مانی مسلمانانو والا دین سنو جوڑی گی دا آغا سی دی چیز منگ میس دے نفرت راوڑو دا کم نفرت پا مسلمان کی پلاوی گی دا دی منز وجہ کرکٹ دے دا دا کرکٹ میچونو بتاسو کتی لی او یا بتاسو بات کیو گو رئی پا خواب جنگو دا پاکستانو دا انڈیا آغا یو جنگو چی منگ باوی یو طرف تا اسلام دے و بل طرف تا کفر دے یو طرف تا منگ مسلمانان بل طرف تا اندوان آغا خلق چگی دو غامی تیاز اسکلے منگ آل دا کلانجم کولا منگ کو زندابات مردابادمویلی منگ کو چگی سریموالی منگ پی خخکار کی دولو ولی دی یو کافر سر لانجوا دی یو کافر سر جنگ دے نن دا مسلمانانو دا حال دے خواست کرد افغانستان و پاکستان والا چی دا آغاید کرکٹ میش دی نفرتونو تو غرچ کم نفرت تینا جوڑ لے کشمیر کشستال خور پسربانے لوپٹا نیش دے دا آغاید سپین سرنا دا آغاید تور سرنا آغیار لوپٹا کشکے اب کرتا ہوں ترانسلیشن کرکٹ میں مسلمانوں کے بیچ میں آج جو اتنی نفرت ہے یہ سب اس کرکٹ کی وجہ سے ہے اور آج اگر ہم ہندوستان کو کچھ کہتے ہیں تو افغانستان بیچ میں آتا ہے افغانستان اور پاکستان کے مسلمان بیچ میں اتنے نفرت کر رہے ہیں اتنے بغس کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں فیس بک پر کہیں پر بھی ان لوگوں کو کشمیر کے وہ مظلوم بہنیں نہیں دکھتی جن کے سر سے ڈوبٹا کینچا جاتا ہے جن کو بھئی جت کیچا جاتا ہے ہم اگر ہندوستان کے ساتھ پڑا کرتے تھے یا کوئی ویڈیو بناتے تھے تو وہ ہندو ہے وہ کافر ہے تو ہم مسلمان ہیں لیکن آج ہمارے اپنے مسلمان بھائی افغانستان سے سپیشلی ہمارے کو اتنی باتیں سنائی جاتی ہے مسلمانوں اس سے کچھ نہیں بنے گا آپس میں پیار سے رہو یہ کرکٹ مین وجہ ہے اس چیز کی کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں نفرتیں بنی ہوئی ہیں یہ تا اس مولوی کی سپیچ جو اس نے دی ہے اب میں اس کو کروں گا ریپلائی مین وجہ کرکٹ نہیں ہے مین وجہ وہ تھی کہ آپ نے افغانستان کے اندر آگ لگائی تھی جب افغانستان میں پہلی والی سرکار تھی تو آپ دوسری تالبان کو سپورٹ کر رہے تھے تالبان بھی افغانستان کے ہیں پچھلی سرکار بھی افغانستان کی تھی پچھلی سرکار نے چیخ چیخ کے بولا تھا کہ تالبان کو کہ آؤ بیٹو اس مسئلے کا حل بیٹ کے حل کرتے ہیں بات چیت کر لیتے ہیں آپ انہیں جانے نہیں دیتے تھے آپ آگ لگانا چاہتے تھے پچھلی سرکار کو آپ نے گرایا امریکہ کو آپ لے کے آئے آج آپ بولتے ہو امریکہ کو ہم نے نکالا امریکہ کا اسلاح بارو ٹینک سب پاکستان کے کراچی پورٹ پہ اتر کر افغانستان آتا تھا تب آپ کو یہ چیز یاد نہیں آئی کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے پاکستان سے ستاون آزار آٹھ سو حملے کی امریکہ نے آپ نے اڈے دیئے تب آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ یہ نفرت پہلے گی پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں افغانستان کی بہنوں کو تم لوگ بے عزت کرتے ہو افغانستان پاکستان ڈیورین لائن پہ آپ پولیس کے آرمی مین جو ہے وہ عورتوں کو دکے دیتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے کینچتے ہیں جیلو میں ڈالتے ہیں کوئی لیڈی پولیس وہاں نہیں ہوتی یہ مین وجہ ہے نفرت کی آپ افغانستان کے جو بیمار لوگ ہوتے ہیں جو ہسپٹل ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں آپ ان کو پکڑ کے جیلو میں ڈالتے ہو ان سے پیسے لیتے ہو یہ مین وجہ ہے آپ نے پاکستان کے اندر ستر ہزار پشتونوں کو مسنگ کیا ہے یہ مین وجہ ہے آپ نے ہماری جمین پہ پچھلے ایک سو پانچ سال سے کبجہ کیا ہوا ہے یہ مین وجہ ہے مین وجہ کرکٹ نہیں ہے اور مولوی کشمیر کی بات چھوڑو سب سے پہلے افغانستان کی بات کرو ابے کنجر کے بچے جب اتنے سالوں سے افغانستان ہار رہا تھا پاکستان کے ہاتھوں تب تجھے یہ یاد کیوں نہیں آیا کہ یہ نفرتیں مت پہلاو تم لوگ ترول کرتے تھے افغانستان کے ٹیم کو مجاک اڑاتے تھے افغانستان کے ٹیم کو افغانستان کے فینس کیوں گالیاں دیتے تھے افغانستان کے ٹیم کو کچھرہ بولتے تھے نمک حرام بولتے تھے آج جب افغانستان نے جیتا آج جب تمہیں پینٹھا مارا تمہارے اندر گسا دیا تمہاری ٹیم کو لڑکا دیا گسا دیا تمہاری ٹیم کو آج تمہیں یہ باتیں یاد آئی کہ نفرت مت پیلاو آج تمہیں یہ باتیں یاد آگئی گیان دینے آگئے ہو تم کہ نفرت مت پیلاو مسلمانوں بیچ میں جو ہے بائیوں کی طرح رہو ہم نہیں رہتے تم جیسے دھوگلے مسلمانوں کی طرح تم نہ مسلمان ہو نہ ہندو ہو آئے ہندوستان سے ہو لیکن کلچر سارا تم لوگوں نے افغانستان کا اپنایا ہے نہ افغانی ہو تم لوگ نہ ہندو ہو تم لوگ پتہ نہیں کون سے بیچ کے چکے ہو اور یہاں پہ گیان دینے آگیا ہے بات کرتا ہے کشمیر کی کہ وہاں پہ کشمیر میں بینوں کے ڈوبٹے کینچے جاتے ہیں اب کشمیر میں جا کے دیکھو جتنی وہ عوام تم لوگوں سے پریشان ہیں میں تو کہتا ہوں کہ پلسطین اور اسرائیل کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا کشمیر کی عوام پاکستان سے پریشان ہیں تمہیں خود کانے کو روٹی نہیں ہے تمہیں گم کشمیر کی پری ہے اور کہاں کرکٹ اور کہاں کشمیر کو بیچ میں لے رہے ہو کشمیر تمہارا اپنا مسئلہ ہے کرکٹ ہمارا ہے ہماری ٹیم ہے ہماری ٹیم پچھلے دس سال سے ہار رہی تھی سات مرتبہ تم لوگوں سے ہاری تم لوگوں نے بتمیجیاں کی اور اس نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ افغانستان کے لوگ اکثر پاکستان کے فینس کو کرسیاں مارتے ہیں کرسیاں تب مارتے ہیں جب آپ لوگ جب افغانستان میں دو سرکار یعنی کہ پہلے سرکار تھی اور طالبان ابھی سرکار میں ہیں جب دو بھائی آپس میں لڑ رہتے تب آپ دوبائی شارجہ کے گراؤن میں کڑے ہو کہ طالبان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے تم لوگ کرتے ہو کرکٹ کے اندر پولیٹکس مین وجہ یہ ہے مولوی مو بند کر دے ہمارے مو کھل جائیں گے تو تمہارے شلوار پڑ جائیں گے تمہارے کان کے پردے پڑ جائیں گے تم بغیرت لوگ ہو تم کنجر لوگ ہو ہندوستان کو ہم سپورٹ کریں گے وہاں کا ہندو ہو وہاں کا سکھ ہو وہاں کا کرسٹین ہو وہاں کا مسلمان ہو وہ سب ہماری جان ہے وہ ہمارا دوسرا گر ہے تمہاری اس پیچ دینے سے گھنٹا فرق ہم لوگوں کو نہیں پڑتا مین وجہ افغانستان پاکستان کے نفرت کی کرکٹ نہیں ہے مین وجہ پاکستان ہے پاکستان کی سرکار ہے جو اصلیت باتیں ہیں وہ تم کر نہیں سکتے ہو مولوی اگر تُو نے اپنے اداروں اور تُو نے اپنی سرکار کے خلاف ایک بات بھی کہی تو کل جو ہے تمہاری حالت بھی بندر عمران خان جیسے ہوگی جیل کے سلاکوں کے بیچے پیچھے پڑا ہوگا سڑے گا تُو وہاں پر بات کرتا ہے تو یہاں گیان دینے کی مسلمانوں کی افغانستان کے لوگوں ایسے مولویوں کی بلکل باتیں مت کرو بلکہ ایسے مولویوں کو ریپورٹ کرو یہ مین وجہ ہے مین وجہ یہ نہیں ہے کہ بھائی افغانستان پاکستان کے بیچ میں کرکٹ کی وجہ سے نفرتیں پہلی ہیں نفرتیں تم لوگوں نے بہت پہلے پہلائی ہے نفرتیں تم لوگوں نے بہت پہلے کی ہے افغانستان سے یہ گیان اب ہمیں مت دو جب افغانستان کنٹنیو ہار رہا تھا پاکستان سے مولوی تُو تب حلوے کے دیگ میں تیرا سر نیچے تیری ٹانگیں اوپر تی تُو حلوہ کھا رہا تھا آج جب ایک بار تاریخ کے اندر افغانستان نے پاکستان کو گسا دیا آج تجھے نفرتیں یاد آئی آج تجھے یاد آیا کہ یہ مسلمان بیچ میں نفرت کر رہے ہیں چل ہٹ بھائی گیان مت دے باتیں کرنا ہمیں بھی آتی ہے افغانستان کا ہر ایک بندہ تمہارے سو سو مولویوں پہ تمہارے سو سو جورنالسٹ پہ تمہارے سو سو بندوں پہ باری پڑے گا تو دوستو یہ ان کی حالت ہے کہ آج ان کی اتنی پٹی پڑی ہوئی ہے کہ مولوی آگئے میدان میں گیان دینے تو لب یو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک ایک کمنٹ جرور کرنا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا